موسم سے جڑی خبر گرمی کرناٹک کے خبلی میں بھی بارش نے جم کر کوہرام مچایا یہاں پانی نے پورے علاقے کو قبضے میں لے لیا گاڑیاں پانی میں بہہ رہی ہیں تو گھروں اور دکانوں میں پانی اپنی گھسپیٹ بنا چکا ہے پورے شہر کا یہی حال ہے حبلی میں سڑکوں پر جہاں گاڑیاں چلا کرتی تھی وہاں حالات ناد جیسے بن چکے ہیں تصویریں دیکھیں آپ کس طریقے سے گھٹنے کے اوپر پانی آ چکا ہے گاڑیاں جس کی تس ہیں جو سکوٹر یا بائک سے ان کی دیکھیں آپ کیا حال ہے یہ دیکھیں آپ بائک بہہی جا رہی ہے ان تصویروں کو دیکھ کے آپ کیا اندازہ لگا سکتا ہے ان تصویروں کو دیکھ کے آپ کیا سوچیں گے بائک جو ہے وہ بہتی جا رہی ہے نہ صرف پانی کا بہاو تیز ہے بلکہ پانی ہر جگہ اس حد تک بھر گیا ہے کہ لوگوں کے لیے کافی مشکل ہوں گئی ہیں گراؤن فلور والوں کا جو مکان ہے وہ تو یہ سمجھ لیجے کہ ان کا سارا سامان انہوں نے اپنے فرسٹ فلور پر رکھ دیا اگر قسمت اچھی تھی سمیں مل پائے ان کو تو لیکن ابھی یہ دیکھیں آپ اس کے پیچھے سب سے بڑی گلتی جو انسان نے خود انکروچمنٹ کر کے ڈرینیج بند کی ہیں پہلی گلتی وہی ہے اپنی رہائش کو بڑھانے کی چیشتہ میں ڈرینیج الگ الگ جگہ بند کر دیئے اس پر یہ دیکھیں آپ بھی سامنے دیکھیں آپ بجری گٹی پڑی ہوئی ہے ظاہر سی بات ہے پانی کا بہنے کا راستہ جب آپ روکیں گے تو پانی پرلائے بن کر آتا ہے حاسم کے کئی حصوں میں بھاری بارش ہو رہی ہے جس کی وجہ سے جنجیون اصفرست ہو گیا ہے تامولپور علاقے میں بھاری بارش کی وجہ سے مکھے پل بھی گیا ہے جس کی وجہ سے یہاں کیا لوگوں کا مکھے مارک سے سمپر کٹ گیا ہے بھاری بارش سے گھروں پہ پاری گھت گیا ہے لوگ مکھے مارک پر جانے کے لیے بانس کی ناؤں کا سہارا لے ہیں ان دسویروں کو دیکھیں آپ کے اس طریقے سے یہ بانس کی ناؤں بنائی گئی ہے جس سے ایک طرف سے دوسری طرف لوگ جا رہے ہیں بھاری بارش کے چلتے پل بہ گیا اب کوئی سوال یہ کھڑا نہیں کر رہا ہے کہ پل کی حالت کیسی تھی راجستان کے جودپور شہر میں اچانک محسن کا مجاز بگڑ گیا پورے شہر میں دھول کا بھونڈر چھا گیا تیز ہواوں کے ساتھ آئی دھول نے پورے شہر کو اپنے آگوش ملے گیا دھول کے بھونڈر کے چلتے ساہوں پر لوگوں کے لیے چلنا مشکل ہو گیا شام کو تیز ہوا چلنا شروع ہوئی اور تھوڑی دیر میں دھول کا بھونڈر تیزی کے ساتھ بڑھتا نظر آیا دھول سے دیکھنے پر ایسا لگتا ہے جیسے مانو کوئی ہالی وڈ کی فلم کا شوٹ چل رہا ہے لیکن یہ دیکھیں جودپور میں دھول کا بھونڈر سب کچھ اس پیلے دھولے میں قائد ہو گیا یہ پیلا دھولا نہیں ہے بلکہ دھول کا بھونڈر ہے یہ دیکھیں قابل داریف ہے ان لوگوں کی جنہوں نے بڑی حمد کر کے یہ ویڈیو بنایا لیکن یہ حمد کی ضرورت نہیں تھی لیکن تصویریں دیکھیں آپ بھونڈر کو آتا دیکھ بازار بند ہو گئے دیکھتے بھونڈر نے پورے علاقے کو اپنے آگوش میں لے لیا قریب آدھا گھنٹے تک یہ بھونڈر کا اثر دیکھنے کو بلا ہم اب بار سے مچے کوہرام کے اگلی تصویر آپ کو دکھانے جا رہے ہیں جو چین سے آئی ہے یہاں تیز لہروں میں فسے دو بچوں کو کیسے ایک شخص نے اپنی جان پر کھیل کر بچایا دیکھئے اس رپورٹ میں تباہی کی اس تصویر کو گوڑ سے دیکھیں کیسے شہر میں سیلاب کہہر ڈھا رہا ہے شہر کے گلیوں میں سیلاب سب کچھ بہا لے جانے کو آماد ہے پانے کی تیز لہروں میں دیکھئے کیسے یہ بچے بہے جا رہے ہیں لوگوں کو سمجھ نہیں آ رہا کہ آخر وہ کیسے ان بچوں کی زندگی بچائیں تب ہی دیکھئے کیسے یہ شخص ان کے لئے بھگوان بن کر آتا ہے اور بچوں کو خنارے لے جا گا ان کی جان بچا لیتا ہے یہ تصویریں ہیں چین کے دجشان شہر کے جہاں پاس کے ندی میں زیادہ بہاہف کے کارن اچانک بڑھ آ گئی اور اس سیلاب میں دو بچے ٹوگ رہے تھے وہ جان بچانے کے لئے مدد مانگ رہے تھے تب ہی لی یجن نام کے شخص کی ان بچوں پر نظر پڑتی ہے اور وہ جان کی پروا کیے بغیر پانی میں چھلانگ مار دیتا ہے بچوں کو کنارے پر لاکر اس نے ان کی جان بچائی دیکھے کیسے پہلے بچوں کو بچانے کے بعد وہ پھر پانی میں گودے اور دوسرے بچے کو بچا لیا لی کی بہادری کا یہ ویڈیو سوشل میڈیا پر وائرل ہو رہا ہے اور ان کے خوصلے کی ہر کوئی تعریف کر رہا ہے لیکن لی یجن کو لگتا ہے کہ بچوں کو بچا کر انہوں نے اپنا فرض نبھایا ہے مہارتی نئی چین میں بھی بارش کا کہہر دیکھنے کو مل رہا ہے جس کی تصویر آپ نے دیکھی چین کے گوئی جونگ پرانت میں بار اور بارش سے تباہی کا سلسلہ رکھنے کا نام نہیں لے رہا ہے اب تک اس حافتہ میں ہزاروں لوگ بے گر ہو گئے ہیں جبکہ سیکھڑوں گھر پانی میں سما گئے ہیں پہلے کار بہی پھر دوسری کار بھی بہ گئی بار کے پانی نے کئی گاڑیوں کا کچھومر نکال دیا ہے جہاں تک نظر جائے گی وہاں تک پانی ہی پانی نظر آئے گا گھروں میں بار کا پانی بھر گیا ہے سڑکیں بار کے پانی سے دریا بن گئی ہیں سڑکوں پر گاڑیوں کی جگہ چھوٹی چھوٹی ناووں نے لے لی ہے جل پرلائی کی یہ تصویریں پڑوسی دیش چین کی ہے جہاں بارش کے بعد بار نے جم کر قہر بر پایا ہے دکشن چین میں اچانک آئی بار میں کئی لوگ پھانس گئے ہزاروں لوگ اپنے گھروں میں قید ہو کر رہ گئے ہیں بار کے بعد لوگوں کو یہاں بھاری سمسیا کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے ریسکیو ٹیم لگاتار لوگوں کو ریسکیو کر سرکشت ستانوں تک پہنچا رہی ہے موسم ویباق کے ادھیکاریوں کے مطابق یہاں ابھی حالات سامانے ہوتے نظر نہیں آ رہی ہیں ساتھ ہی لوگوں کو چیتاو نے بھی جاری کی گئی ہے کہ وہ ضروری سامانوں کے ساتھ سرکشت جگہوں کی اور چلے جائیں آس تک کیوں رو چین نے بارش کے علاوہ بھوکم کا بھی پرکوب دیکھنے کو ملا ہے چین کے تکشنو پوروی سینچوان پرانت میں پانچ دشملہ چار کی تیو پتہ کی بھوکم کی چٹکے میسیج کے گئے جس میں انیس لوگ گھائل ہو گئے بھوکم کی کچھ سی سی ٹی وی تصویریں بھی سامنے آئی ہیں جس میں ایک پتہ اور اس کا چھوٹا بیٹا بھوکم کے بعد گھر سے باگتے دیکھ رہے ہیں چینہ اردھ کو ایک نیٹورک سینٹر نے بتایا کہ بھوکم کا کندر دس کلومیٹر کی گھرائی میں تھا سینٹر زیادہ گھرائی میں ہونے کی وجہ سے زیادہ افصار نہیں ہوا گھائلوں کو علاج کے لیے اسپتال میں ملتی کرائے گیا گھائلوں نے سبھی کی حالت خطرے سے باہر بتائی جا رہی ہیں جمو کشمیر کے کشتوار سے ایک تیندوے کو پکڑنے کی ایسی تصویریں سامنے آئی ہیں جسے دیکھ کر آپ سوچنے پر مجبور ہو جائیں گے دھیان سے دیکھیں یہ تصویریں آپ کو دانتوں تلے انگلیاں دبانے پر مجبور کر دے گی ایسی تصویر آپ نے پہلے کبھی نہیں دیکھی ہوگی تصویروں میں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ آگے آگے تیندوہ جا رہا ہے اور اس کے ٹھیک پیچھے پیچھے کچھ یوک چل رہے ہیں تصویریں دیکھ کر لگ رہا ہے کہ ان یوکوں میں تیندوے کا کوئی خوف ہی نہیں ہے تیندوے سے محض دس قدم کی دوری پر یہ تینوں یوک اس کے پیچھے پیچھے چلے جا رہے ہیں ویڈیو میں کچھ دوری پر تیندوے کے آگے بھی لوگوں کی بھیر ہے ان میں سے ایک سب سے آگے چل رہا یوک تیندوے کے چلنے کا ویڈیو بھی بنا رہا ہے تھوڑی ہی دیر بعد یوکوں کی سنکھیاں بڑھ جاتی ہے اب پانچ سے چھے یوک تیندوے سے محض پانچ قدم کی دوری پر چل رہے ہیں یہ ساری یوک ہس رہے ہیں ایک دوسرے سے بات کر رہی ہیں ایسا لگ رہا ہے مانو یہ تیندوے کے نہیں بلکہ کسی کتے یا بللی کے پیچھے چل رہے ہیں لیکن سوچئے اگر تیندوے پلٹ جائے تو کیا ہوگا؟ تیندوے نے اگر پلٹ کر حملہ بولا تو شاید کوئی کھائی میں گرے کوئی تیندوے کے پنجے سے گھائل ہو جائے اور کوئی تیندوے کے جبڑے میں آ کر اپنی خیر مانگنے پر مجبور ہو جائے قریب دو سے تین منٹ تک یہ نظارہ ایسے ہی چلتا رہا دراصل تیندوے کا پیچھا کرتے یہ لوگ ون ویبھاک کی ٹیم کا حصہ ہیں جو تیندوے کو جال میں پکڑنے کی کوشش کر رہی ہیں تیندوے کو ٹرینکولائزر سے بے ہوش کرنے کا بھی پورا انتظام ہے پورے تام جھام کے ساتھ تیندوے کو پکڑنے کی تیاری ہے کچھ ہی دیر بعد ون ویبھاک کی ادھیکاری جال میں تیندوے کو پھنسا لیتی ہیں لیکن جال میں پھنسے ہونے کے باوجود تیندوے تیور دکھانے لگا ون ویبھاک کی ادھیکاریوں کے مطابق تیندوے کو ٹرینکولائزر کے ذریعے بے ہوش کر کے پکڑنے کی کوشش کی گئی تھی لیکن اس پر ٹرینکولائزر کا پورا اثر نہیں ہوا جس سے اس کو پکڑنے میں تھوڑی دکھت ہوئی آج تک بیور ہوشنگ آباد ستپڑا ٹائگر ریزرف کے چننہ میں ریسٹ ہاؤس کے سے جنگل سفاری کرنے کھلی جیپ میں نکلے ایک تورس پروار کی جان پر بنائی دیکھیں آپ جنگل میں ملا ٹائگر ان کے جیپ کے پیچھے دور پڑا ٹائگر کو پیچھے آتا دیکھ ڈرائیور نے جنگلی اوبر خوابار راستوں پر جپسی کو آدھ کافی تیز گتی سے دھوڑانا شروع کر دیا یہ دیکھیں آپ کئی کلومیٹر تک ٹائگر جپسی کے پیچھے دورتا رہا جپسی میں بیٹھے ٹورس نے اس کا ویڈیو اپنے موبائل ہو بنا گھٹنا کے بعد سے ستپڑا ٹائگر رضب کے ادھکاری کچھ بولنے کو تیار نہیں گجرات نے آئے دن مگر مچھوں کی ندی سے نکل کر شہر میں گھسنے کی خبریں آتی رہتی ہیں ایسی یہ گھٹنا یہاں کے مہی ساگر میں گھٹی یہاں ایک مگر مچ کھوڑیار ماتھا جی کے مندر میں گھس گیا ارے واہ مندر میں یہ دیکھیں آپ خوب رولی چندن لگا رکھا ہے مگر مچ نے یہاں پر ڈر کے بجائے آستہ کا سیلاب دیکھنے کو ملائے لیجے مگر مچ کھوڑیار ماتھا جی کا واہن مانا جاتا ہے جس وجہ سے بھاری تعداد میں بھکتوں کی بھیڑ کھوڑیار مندر آ گئی مگر مچ کو دیکھنے کی من ویباگ کو پتا چلا آنن فن من ویباگ مندر پر اصدر پہنچ گیا لیکن وہاں موجود بھاری بھیڑ نے مگر مچ کا ریسیو کرنے سے منع کر دیا اور بتایا کہ یہ بھگوان کی آستہ کا وشہ ہے جب تک مو نہ کھولے تب تک آستہ ہے اور مو کھول کے جیسے ہی کسی کو دبوچا پھر سوچیں آپ پھر جیون بچانا ہی سب سے بڑا دھرم ہوتا ہے بڑا دھرہ سے بھی ایسی خبر آئی ہے یہاں کے ساملی تحصیل کے گاؤں جھاڑیا کے بیچ ایک بے حد وشال کائم مگرمچ نکل کر گاؤں میں آ گیا لمبے چوڑے وشال کائم مگرمچ کو دیکھ کر گاؤں والے دہشت میں آ گیا آنن فن من ویباگ کو اس کی سوچتا دی گئی ون ویباگ کی ٹیم نے چار سو کلو وزنی چار سو کلو وزنی اور تیرہ فیٹ لمبے مگرمچ کو پکڑنے کے لیے آپریشن شروع کیا قریب پانچ گھنٹے بعد پوری ٹیم مگرمچ کو پکڑنے میں کامیاب ہو گئی اور اب باپرے کس پنجرے میں آئے گا یہ دیکھیں آپ چار سو کلو کا یہ مگرمچ تیرہ فیٹ لمبا ذرا دیکھیں تو آپ اس کو حیرانی اس بات کی ہے کہ یہ مگرمچ دیکھیں کیسے اس کو پکڑنے کی کوشش شروع کی گئی مگرمچ کو پکڑنے میں سب سے پہلا رول یہ ہوتا ہے کہ اس کی آنکھیں ڈھک دی جاتی ہیں اور جب اس کو پکڑ لیا گیا تو اس کو کھیچا جا رہا تھا اس کے پنجرے میں لے جانے کے لیے تیرہ فیٹ لمبا بورے ڈالے جا رہے ہیں ان کے پاس جھنگ کے کپڑے تک نہیں ہیں تیرہ فیٹ لمبا اور اب بڑا سوال یہ ہے کہ اس میں آئے گا بھی کیمی آئے گا راجدانی دلی میں رنگباجوں کے حوصلے اتنے بلند ہیں کہ زماروں میں بھی وہ کھل کر ہتھیاروں کا پردرشن کر رہے ہیں اتنا ہی نہیں ان کا ویڈیو بھی بنا رہے ہیں ایسے ہی دو ویڈیو سوشل میڈیا پر وائرل ہوئے تو دلی پولیس چانچ میں چھٹ گئے یہ دلی کے رنگباز ہیں انہیں کسی کا کوئی خوف نہیں یہ کھلے عام ہتھیار لہراتے ہیں بیچ سڑک فائرنگ کرنی ہو یا پھر شادی سماروں میں ہتھیار کے ساتھ ڈانس یہ کچھ بھی کرنے سے نہیں ہی چکتے یہ تصویر دلی کے نبین شہدرہ علاقے کی ہے یہاں یہ رنگباز بیچ سڑک پر اپنی کار روکے رکھتے ہیں اور پھر سڑک پر گولی چلاتے دیکھ رہے ہیں رنگبازوں میں پولیس کا خوف بھی نہیں ہے وہ اس فائرنگ کا موبائل سے باقاعدہ ویڈیو بھی بناتے ہیں اس سے پہلے انہی دونوں کا ایک ویڈیو بھی کسی سماروں کا ہے جس میں وہی کالی شٹ پہنا ہوا شخص ہاتھ میں پسٹل لے کر لوگوں کے بیچ ڈانس کر رہا ہے اور پھر وہ پسٹل پیچھے کی طرف رکھ لیتا ہے اس دوران دوسرا شخص ہاتھ میں پسٹل لے کر خطرناک طریقے سے گھوماتا رہتا ہے ایک اور ویڈیو میں وہی شخص میز پر دو پسٹل رکھ کر بیٹھا ہے اس کے پیچھے بھی کئی لوگ کھڑے ہیں اور اس نظارے کو دیکھ رہے ہیں اب پولیس اس بات کی بھی جانچ کر رہی ہے کہ یہ سماروح کہاں پر تھا اور کب ہوا تھا پولیس کو اس بات کا اندیشہ ہے کہ یہ ساری ویڈیو ایک ہی دن شوٹ کیے گئے ہیں فیلحال پولیس دونوں کی تلاش کر رہی ہے آج تک پیو رہا لیٹس خبروں کے لیے یوں ہی دیکھتے رہی ہے آج تک اور اس ویڈیو کے پسند آنے پر لائک شیئر اور سبسکرائب کرنا نہ بھولیں موسیقی